السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبداللہ حد آپ تمام دیکھنے والوں کو چہک منٹر یوٹیوب چینل پہ خسام دید خیر مقدم کرتا ہوں تو ابھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ حج دوہجار تئیس کے لیے اب جو ہے آن لائن فارم کا آغاز ہو گیا ہے پچھلے جمعہ سے یعنی دس فروری دوہجار تئیس سے حج آن لائن فارم کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ فارم بڑھایا جائے گا آپ کو دس مارچ دوہجار تئیس تک تو اسی کے بارے میں یہ ہم بات کرتے ہیں اور تفصیل سے جانیں گے اس مرتبہ کچھ نئی چیزیں آئے ہیں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں تو ہم ان سارے چیزوں کو جو ہے بات کریں گے اس میں خاص کر کے چار تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جرح اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ خبر حج دوہجار دس کے لیے بھارت اور عرب کے درمیان محایدہ پر دس خط حکومت ہند نے آج سعودی عرب کے مملکت کے ساتھ حج دوہجار تئیس کے لیے ایک باہمی محایدے پر دس خط کیے ہیں جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے کہ روان سال ایک لاکھ پچھتر ہزار بھارتی حج کے لیے روانہ ہو سکیں گے تو یہ ہے آپ کو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے کیونکہ یہ تاخیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حج پولیسی دوہجار تئیس کے وجہ سے جو ہے آپ کو تاخیر ہوئی ہے ویسے حج پولیسی دوہجار تئیس منجر عام پہ آ گیا ہے اس بار جو چار بڑی تبدیلی ہے وہ تبدیلی یہ ہے جرہ اس کو جرہ پڑھنا اطلاعات کے مطابق روانہ سال حج کمیٹی آف انڈیا نئے تمام خامیوں کو دور کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں کہ بھارت کے تمام آزمین حج پہلے کی بنسبت بہت آسانی سے ادا کریں روانہ سال خواتین بھی بغیر محرم کے حج کر سکتی ہیں روانہ برس آزمین حج کو جمزم کا پانی بغیر کسی پریشانی کے ملے گا منتخب آزمین کے فیریست کم سے کم وقت میں دستیاب کر دی جائے گی آزمین کو سمان پیک کرنے کے لیے کافی وقت ملے گا اور متعلقہ حج ہاؤس پر بھی انہیں دوستانہ طریقہ سے سہولت فراہم کی جائے گی آپ کو تازہ اور کرنٹ خبر بتاتا ہوں وہ یہ کہ جمعہ سے حج آن لائن اپلائی ہونا شروع ہو گیا ہے چار تبدیلی جو بڑی تبدیلی ہوئی ہے اس میں پہلی تبدیلی یہ کہ گجیشتہ گجیشتہ سال آن لائن فارم کا فی تھا تین سو یا چار سو ربیہ تھا لیکن اس وار وہ فری فری ہے یعنی کوئی بھی فی نہیں ہے آپ فری آف کاسٹ آن لائن کر سکتے ہیں پہلی تبدیلی دوسری تبدیلی یہ ہے کہ آپ کو دوسری یہ ہے کہ آپ جو ہے پاسپورٹ جل سے جل اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ اپلائی کر لیں اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کرونا کا جو انجیکشن دیا گیا تھا اس کا جو ہے آپ کے پاس سیٹیفیکٹ ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے صحت کا جانچ جو ہے کسی بھی پرائیوٹ ہسپتال میں نہیں ہوگی بلکہ سرکاری ہسپتال سے آپ کو اپنے صحت کا ہلت سیٹیفیکٹ آپ کو دینا ہوگا تو یہ جو ہے کچھ خاص تبدیلیاں ہوئی ہے ویسے آپ کو آن لائن اپلیکیشن شروع ہو گیا ہے آپ اپنا آن لائن فارم بھر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کے آس پاس جو اس لائق ہیں کی حج کر سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو حج کے لیے تیار کریں اور آخر میں دعا کے طالب عبداللہ حد موسیقی